سید موسیٰ رضا بخاری اور کوشش یہ ہے میری کہ اس مختصر سے وقت میں میراج ہو جائے اس لیے کہ میراج کہتے ہی اسے ہیں جو مختصر سے وقت میں ہو جائے سلامت رہے ہیں اس لیے علامہ عزر حسن زیدی سے کسی نے پوچھا قبلہ کہ میراج کو ایک جملے میں بیان کیجئے تو انہوں نے ایک جملے میں پوری میراج بیان کر دی اجازت ہو تو میں کہہ دوں انہوں نے کہا کہ سنو میراج سننا چاہتے ہو تو یہ جملہ سن لو کیا انہوں نے کہا کہ میم اور عین کی راج کو میراج کہتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں ہیدری سلامت رہیں میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں علی کی ولایت جیسی نعمت عطا کی اور درود و سلام ہو ان محمد والے محمد پر جن کو خلق کرنے کے بعد خود اللہ درود میں مصروف ہو گیا سلامت رہیں سلامت رہیں کیا کہنے میں آپ کو دعا دیتا ہوں اس مجلس حسین کا حسن صدرت المنتحہ سمجھ کر اپنی عقیدتوں کی انتہا سمجھ کر آج میں آپ سب کے سامنے اس شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو زمانہ شریکت الحسین کہتا ہے کہ جس کو زمانہ عدیلہ حسین کہتا ہے جس کو زمانہ حسین کی روح روان کہتا ہے جس کو زمانہ کرولا کی ملگا کہتا ہے جس کو زمانہ زینتِ آلِ عمران کہتا ہے کہ اولا اگر میرا کوئی لفظِ قیدت آپ کی روحوں کو جا کے چھو جائے تو میرا ساتھ ضرور دیجئے گا چپ مت بیٹھئے گا کیوں اس لئے کہ حسین کا ذکر روحوں کی غزہ ہے جس کی روح کی غزہ ہے وہ بولے یہ میں پہلا فکر آرس کرنے لگوں جناب زینب پہ کیا ہے ہر قدم حسین کے انکار کی طرح میرے ساتھ ساتھ سفر گئے نہیں کون سا انکار مجھ جیسا اس جیسے کی بائیت نہیں کر سکتا ہے ہر قدم حسین کے انکار کی طرح جو معرفت والے بیٹھے ہیں سوروں کو اٹھائیے گا ہے ہر قدم حسین کے انکار کی طرح پھر سنیں ہے ہر قدم حسین کے انکار کی طرح خاموشیاں ہے بھائی علمدار کی طرح خاموشیاں ہے بھائی علمدار کی طرح علی کے لہجے کی وارث علی کے جلال کی وارث علی کے تقلم کی وارث علی کے لطف کی وارث علی کے حمد کی وارث علی کی جرت کی وارث علی کی آواز کی وارث جب بولی تو کیا ہوا شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک لفظ موتیو مونگا بنا دیا خطبات سے یزید کو گنگا بنا دیا حیدری خطبات سے یزید کو گنگا بنا دیا کون زینب خدا کی قسم یہ فکرہ کہنا نہیں تھا لیکن کہہ رہا ہوں کیوں بڑا مطمئن کھڑا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ فکرہ ضائع نہیں ہوگا علم کی منڈی وہیں پہ سجائی جا دی ہے جہاں پہ خریدار ہوں کون لفظ زینب ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ زاکر اہلِ بیعت بھی ہے بانیِ مجلس اور ان کی اجازت سے میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں ایک لفظ ہے کیا زینب کیا معنی ہے باپ کی زینت علی کی زینت کا نام ہے زینب خدا کی قسم بڑا عظیم فکرہ کہنے والوں میرا ساتھ سفر کیجئے علی کی زینت کا نام ہے زینب قرآن کی آیت ہے المالو والبنون زینتِ فِدْ حَيَاتِ دُنیا کیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں بیٹے ہوتے ہیں زینت خدا کی قسم فکرہ کہنے لگا ہوں کیا حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو باپ کی زینت کہلائے اس کو زینب کہتے ہیں اللہ ہو اکبر جو باپ کی زینت کہلائے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کو زینب کہتے ہیں خدا کی قسم ذرا چشم احساس چشم تصور چشم عزت اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے گا جو میں بیان کرنے لگا ہوں بس ختم ہوگی تقریر میری جناب زینب کے خطبے کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ لیکن منظر کشی کر رہا ہوں ذرا میرے ساتھ سفر کریں کیا شام کا ایک دربار ہے تصور میں دربار میں ایک نجس تخت ہے نجس تخت کے اوپر ایک نجس تخت نشین ہے جس کا نام یزید ملون ہے یزید پہ لانت اس کے پیروکاروں پہ لانت اس کے ماننے والوں پہ لانت جو پیدا نہیں ہوئے اس کے ماننے والے ان پہ لانت یہ ملون تخت پہ بیٹھا ہے مسائب نہیں پڑا آپ کو میں ایک طرف لے کے جا رہا ہوں یہ ملون تخت پہ بیٹھا ہے اس کے اردگرد تقریباً نو سو کرسیاں سجی ہوئی ہیں جس پہ ترہ ترہ کے سفیر بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں دربار میں شہنائیاں بج رہی ہیں دھول بج رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں تماشائیوں کی بھیڑ ہے کہ ایسے میں دربار میں ایک لٹا ہوا کافلہ داخل ہوتا ہے جیسے ہی یہ لٹا ہوا کافلہ داخل ہوتا ہے خدا کی قسم کربلا بن گئی ہے جیسے ہی یہ لٹا ہوا کافلہ داخل ہوتا ہے یہ ملون تخت پہ بیٹھا ہے اس کی ساتھ والی کرسی پہ روم کا سفیر ہے جیسے ہی کافلہ داخل ہوتا ہے روم کا سفیر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے یزید کا نجس شانہ ہلا کے کہتا ہے یزید اس کافلے کا تعرف کروا سکتا ہے جیسے ہی یزید نے یہ سنا اس نے ایک فکرہ کہا کیا اس نے کہا کہ بڑی میں آپ کے سامنے علمی عدبی اور ایجوکیٹڈ اور ریسرچ بیس بات کرو میں نے خود دو کتابیں لکھیں سرکار ابو طالب پہ اور سرکار وفا پہ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں جیسے ہی یزید نے یہ سنا نا یزید نے کہا باکہ ایک شخص تھا جس نے میرے خلاف بغاوت کر دی میرے خلاف خروچ کر دیا میں نے اسے قتل کرا دیا یہ اسی کا لٹا ہوا کمبہ ہے ہائے ہائے یہ اسی کا لٹا ہوا خاندان ہے قبلہ سر اٹھائیں میں فضائل کی طرف آ رہا ہوں سر اٹھائیں میرے ساتھیں آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور خود مولا کا فرمان ہے دوران فضائل اگر آنسو آ جائیں سمجھ لو ہم آل محمد مجلس میں بیٹھے ہیں اور دعاوں کو رکھئے گا دل میں کیا جیسے ہی یزید نے یہ کہانا ایک شخص تھا مارفت والو سر اٹھانا جیسے ہی کہا اس نے حسین کا نام نہیں لیا اس نے کہا ایک شخص تھا دربار میں تبدیلی سی آگئی اسمت نے امامت کو دیکھا اے ہائے 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 مولان صلی اللہ علیہ وسلم ادھائیں کیا اسمت نے امامت کو دیکھا قیادت نے سیادت کو دیکھا شرم نے حیاء کو دیکھا پھپی نے بھتیجے کو دیکھا جیسے ہی پھپی نے بھتیجے کو دیکھا آنکھوں کے اشاروں سے اجازت طلب کی کہا آپ وقت کے امام ہے کیا اجازت ہے میں بتاؤں حسین کون ہے یہ ملون جو کہہ رہا ہے ایک شخص تھا بس ختم ہوگی تقریر ایک شخص تھا یہ حسین کا نام نہیں لے رہا بی بی نے کہا سیدے سجاد اجازت ہو میں بتاؤں حسین کون ہے آنکھوں کے اشاروں سے تمہارے مولا نے اجازت دی ایک بار جیسے ہی اجازت ملی نا میری بی بی کو ایک بار علی کے لہجے کی وارث علی کے جلال کی وارث علی کی ہمت کی وارث علی کے تقلم کی وارث کی آواز گونجی دربار میں بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو اپنی نبوت کے لیے جن لیا سلامت رہیں سلامت رہیں بی بی نے یہ نہیں کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے نانا کو نبوت کے لیے چن لیا نہیں مومنو بی بی نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہمیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور یہ فکرہ بڑا عظیم حسنوں کو اٹھائیے گا جو دوسرا فکرہ میری بی بی نے کہا بی بی نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے سارے شہادتوں کے تاج ہمارے سروں پر سجا دیئے اللہ و اکبر ایک سلوات پڑھئیے گا میرے مولا کی ذات پہ چونکہ ظاہر ہے مختصر سا وقت اور اسی میں کوشش ہوتا ہے کہ وائنڈ اپ ہو جائے اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو مجلسیں ہیں نا یہ مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا تعلق کربلا سے نہ ہوا اس لیے کہ یہاں پہ جو بی بی آتی ہے نا وہ ہم سے یہ نہیں سننے آتی کہ حسین کیا ہے جتنا وہ حسین کو جانتی ہے نا اتنا آدم نہیں جانتا عیسیٰ نہیں جانتا ملائک نہیں جانتے کیوں آتی ہے فرمایا صرف رونے کے لیے آتی ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کوچوان کے گھر میں بھی کوئی مر جائے نا آس پاس کوئی رئیس آزم ہی کیوں نہ رہتا ہو رسم دنیا سمجھ کے چل کے آ جاتا ہے میں کہا کرتا ہوں سلطان عالمین کی نواسی شہنشاہ دارین کی بیٹی روز ہزاروں میل کا سفر کر کے چل کے آ جاتی ہے اور جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں پہ یہی کہیں بی بی آ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے حسین کے رونے والوں میرا فاصلہ بھی دیکھو میری حسرت بھی دیکھو مجھے حسین کے لاشے پہ رونے نہیں دیا کسی نے حسین کے رونے والوں مجھے بی آس کر کے نہ بھیجنا اللہ اللہ نت اللہ کو مظالمین شابس شابس